اور درود پڑھ کے اگر کوئی ابتداء نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ارے زباو کسی مومن کی ہو نہیں سکتی جو خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے جو خدا کا ذکر کرے جو خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت پرس رہی ہے میرے خاندان پر اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے اور ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے ان کا جلوہ تو عام ہوتا ہے بس آنکھ والوں کا کام ہوتا ہے اور پاس والے یہ راز کیا جالے پاس والے یہ راز کیا جالے کہ دور سے بھی سلام ہوتا ہے کہ دور سے بھی سلام ہوتا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت کا بپنا شکر اس کا احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی اتا کی ہوئی توفیق سے اپنے اور اپنے حبیب نبی کریم احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرِ خیر سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائی دل کی عطا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنابِ محترم سید خرم اتاری صاحب اور آپ کے تمامی رفقہ کو آج کی اس خوبصورت پر نور پر رونک محفلِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقاط پہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ محفل سجانا اور ہم تمام کا آج کی اس محفل میں آنا اپنی پاکبار کا ہمیں قبول و ملزور فرمائے الحمدللہ اس وقت عالمِ اسلام کے منتاز و معروف قاری جنابِ محترم قاری اور صناخہ جنابِ محترم بھائی کامران شیخ صورورتی صاحب الحمدللہ اس وقت اسٹیج کی زینت ہیں اور انشاءاللہ وقت مناسب پہ عالمی شرط کے حامل صناخہ جنابِ محترم بھائی الہاج محمود الحسن اشرفی صاحب اور جنابِ محترم بھائی الہاج محمد خاون نقشبندی صاحب بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے جلوہ گر ہوں گے اور آپ بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارکاہ ہمیں اپنی عقیدتِ محبتِ پشکننے کی سعادت حاصل فرمائیں گے انشاءاللہ خصوصی خطاب مستاذ العلماء حضرتِ علامہ مولانا مفتی احسن نوید نیادی صاحب انشاءاللہ آپ بھی آپ سے کچھ ہی دیر میں یہاں پہ جلوہ گر ہوکے اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوبِ اذان کو منور کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے بس میں بلا تاخید جرابِ محترم بھائی کامران شیخ صورورتی صاحب کی جانب میں بڑھا ہوں اور آپ سے تلاوتِ کلام و رحمان کیلئے آپ کو میں دعوت دیرہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ کیا لکھوں میں محمد کی شان میں کیا لکھوں میں محمد کی شان میں سب کچھ تو لکھ دیا ہے خدا نے قرآن میں سب کچھ تو لکھ دیا ہے خدا نے قرآن میں اسی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے لیے میں التماز گزاروں جرابِ محترم کامران شیخ صورورتی صاحب سے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ترجمہ فرمائیں گے جرابِ محترم قاضی حسین نظام الدین صاحب انشاءاللہ ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے میں ملتمس ہوں جرابِ محترم کامران شیخ صورورتی صاحب سے کہ تلاوتِ کلام و رحمان سے اس محفل کا بقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے موسیقی 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 اللہ کی شیطان مربوط سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عزیز علی ما عمیتم وحریص علیكم بالمؤمنین عزیز علی ما عمیتم وحریص علیكم بالمؤمنین عزیز علی ایمان عزیز علی ایمان عزیز علی ایمان عزیز علی ایمان رحم انفس رحیم بے شک تشریف لائے تم میں سے وَوْرَسُولُ جن پر تمہارا مشکت میں پڑھنا گراں ہے مسلمانوں کی نہائیت بھلائی جانے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان فَإِن تَوَلْ لَوْ فَقُلْ حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ موسیقی 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 تو تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہے موسیقی 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 اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیں تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں موسیقی 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 وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر نہاں وعیان کا جاننے والا وہی ہے بڑا مہربان رہم والا موسیقی 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 موسیقا 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 جو کچھ آسماء وہ زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے واللہو الخالق البارئ المصور لہو الاسماء موسیقا 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 اللہ تعالیٰ الحقیق وہی اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اس کی پاکی بولتا ہے جو کچاسمہ وہ زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامیم اللہ سچا اور پڑا ہے حق رسول نبی کریم سبخان اللہ جناب مہترم کامران شیف سروردی صاحب تلاوت کلام الرحمان اور جناب مہترم قاضی حسین نظام الدین صاحب ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے اللہ رب العالمین آپ کی آواز میں مزید برکتیں اطاف فرمائے بلا تاقیر عالمی شرط کے حامل سنا خواہ جناب مہترم دھائی الحاج محمود الحسن الشفی صاحب سے میں التماز گزاروں کے تشریف فرما ہو کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں محبتیں پش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں بس کہہ رہا ہوں کہ تعلق ہے میرا اہل جنوب کے اس قبیلے سے میرا اہل جنوب کے اس قبیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے اور سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر جواب کہتے ہوئے وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں جواب کہتے ہوئے وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں اور اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں بھائی الحاج محمود الحسن اشفی بارگاہ رسالتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عقیدتیں محبتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ السمیل علیم لشیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بے انتو صلی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم وآلہ آلک وآصحابک یا جد الحسن والحسن حاضر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پرائم بلیسنگ اسلامی سکول کی جانب سے آج برکاتہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا نقاط کیا گیا بڑا خوبصورت احتمام کیا گیا اور مجھے شروع میں سکول وزٹ کرنے کا بھی موقع ملا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا دل کو اچھا لگا کہ ایسے اسکول بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اور مزید اسکول ہمارے ہاں ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو اچھی اور مایاری تعلیم پہنچ سکے اچھی تربیت ہو سکے قرآن و حدیث اور فکر آخرت اور دور جدید کی جتنے تقاضیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں ایک قدم آگے ماشاءاللہ یہ اسکول نظر آرہا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کو اور ترقیہ اور کامیابی عطا فرمائے اسازہ والدین بچے تمام مل کر ہی اچھا ایک کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیقات عطا فرمائے کچھ اسازہ سے بھی ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی بڑی تلک و تقویت ملی کیا یہ اچھا ہو کہ احباب جو ہیں وہ قریب قریب تشریف نہیں آئے اور اگر وہ احباب جن کو کوئی آرزہ نہ ہو تو وہ اگر فرشی نشستوں کو اختیار کرتے ہوئے قریب قریب پیٹھیں تو بہت اچھا لگے گا ایک ماحول بن جائے گا اور یہ کرسیاں پھر ہمارے جو بزرگ آئیں گے اس پرگرام کے اندر انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس پر رونہ خفروز ہوں گے مجھے جن کلاموں کے لئے کہا گیا ہے ان کے چیدہ چیدہ اشار آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا حمد باری تعالی سے اشار پیش کر رہا ہوں میں چاہوں گا تمام احباب مل کر اس حمد میں شامل ہو جائیں مجھے قبل قاری حافظ و قاری کامران شیخ سہروردی مجزلہ والی نے بہترین قرار کی اور ساتھ میں بہترین ایک بڑی پر اثر آواز اس کا ترجمہ بھی سنا ماشاءاللہ یہ ایک قاضی حسین نظام دین صاحب جن کی آوازی ماشاءاللہ بڑی حسین ہے تو ایک بڑا اچھا ایک تاثر بنا شروع محفل سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے قرارات محفل قرارات منقض کرنے کی توفیق عطا فرمائے درد پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک السلام مل کر پڑھ لیجئے لا الہ اللہ لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ علیہ وسلم 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 جنت کی کوئی قیمت ہے اللہ علیہ وسلم 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 مہا رہے دنیاں ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی یہ رحمت بن کے چھانے کے لیے مقصوم تھی وہ بارگی شب ہے جہاں میں جشن سبحِ عید کا سامان ہوتا تھا اُدھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا بہر سو نغمائے سلِ علا گنجا فضاؤں میں خوشی میں زندگی کی روح دوڑا تھی ہواوں میں سہر کا وقت تھا ماسون گنیاں موسکراتی تھی ہوایں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبرین اُترے تھی نتے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی موسیقی بہتا خیر خلق کلی هیمی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على حبیب بہتا خیر خلق کلی هیمی محمد سید الكونین وثقالین محمد سید الكونین وثقالین والفاری طینی من عرب ومن عجب حسین و محجبین و نازمی یوں تو بہت سے ہیں حسین و محجبین و نازمی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على حبیب خیر خلق کلی هیمی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على النبی جی و اهل البيت کل بی هیمی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على حبیب خیر خلق کل بی هیمی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على حبیب خیر خلق کل لی هیمی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على حبیب خیر خلق کل لی هیمی مولا یا صلی وسلِم سائیمًا آبادا على حبیب خیر خلق کل لی هیمی خیر خلق کل لی هیمی دیکھیں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت عطا فرماتا ہے ایسا شرف عطا فرماتا ہے اس کو صدھیاں گزر جاتی ہے لیکن تروتازہ ہو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں قصیدہ بردہ شریف چھٹی صدی ہجری میں لکھا گیا آج دیکھیں پڑھا جا رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جس ہو Optionem بردہ شریف کہیں نہیا پڑھا جا رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ اتنا ورت کیا ہوا سنا جا رہا ہوتا ہے پڑھا جا رہا ہوتا ہے ورت کیا جا رہا ہوتا ہے صحوہ گیا آغاز بچوں کی گھروں کے اندر ناشتہ ہوتا ہے کسیتہ بردہ شریف چل رہا ہوتا ہے گاڑی ہوں بیٹھے ہوتیں سکول جا رہے ہوتے ہیں کسیتہ بردہ شریف سنتے پڑھتے گنگناتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے لیکن حضور کی بارے میں ایسی عقیدت پیش کی اس عقیدت کے ساتھ اگرانہ عقیدت پیش کیا کہ اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ آج تک یہ تروزہ تھا مل کر پڑھتے ہیں یہ خوشی بھی کتنی عصیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حقید ہے ہم نبی سے کتنا قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے سلو جاتے ہوئے دیکھا ہیں غریبوں کو مدینے وہ پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصف کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلائیا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہاں دل پہ پولا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے میں یہ بڑے نصیب کی بات ہے سلو علی وآلہی اللہ کریم میرے پڑھنی میرے پڑھنی میرے پڑھنی آپ اداب کا سنوہ پڑھنی مقبول فرمائے آمین جاہی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہی سلیم سبحان اللہ الہاج محمود الحسن الشفی بارگئے رسالت معاب صل اللہ علیہ وآلہی اللہ علیہ وآلہی